اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ایم ٹیچر سو بیا ایز یو نو لیول ون ہم سبق نمبر تین نیک بچہ کے زخیرہ الفاظ اور ریڈنگ کر چکے تھے آج ہم اس کے پیش نمبر فورٹین پہ کچھ سوالوں کے جوابات ہیں وہ کریں گے اوکے سوال نمبر ون ہے بچے گلی میں کیا کر رہے تھے جواب سارے بچے گلی میں کھیل رہے تھے لیول ون جیسے کہ ہم نے ریڈنگ میں پڑا تھا بچے گلی میں کھیل رہے تھے شام کا وقت تھا سارے بچے گلی میں کھیل رہے تھے یہ ہم نے ریڈنگ میں پڑایا نا پیچھے اس سوال کا جواب کیا ہوگا سارے بچے گلی میں کھیل رہے تھے سوال نمبر دو ہے بڑھیا کیوں گیر گئی تھی بڑھیا پتھر سے ٹھوک کر کھا کر گیر گئی بڑھیا کیوں گیری تھی لیور ون کیونکہ وہ بیچاری اندھی تھی وہ دیکھ نہیں سکتی تھی اس لیے وہ پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر گئی تھی اس سوال کا کیا جواب ہوگا بڑھیا پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر گئی سوال نمبر تین ہے نیک بچے نے بڑھیا سے کیا کہا جواب اممہ آپ کو کہاں جانا ہے آئیں میں آپ کو چھوڑ دوں اس بچے نے یہی کہا تھا نا اممہ کو اٹھایا تھا اس کے کپڑوں سے مٹی جھاڑی تھی اور ان سے پوچھا تھا کہ اممہ آپ کو کہاں جانا ہے میں آپ کو چھوڑ دوں یہ ساری باتیں ہم نے پیچھے ریڈی میں پڑھی ہیں لیور ون سوال نمبر چار ہے بڑھیا نے بچے کو کیا دیا جواب بڑھیا نے بچے کو بہت ساری دعائیں دی بڑھیا نے بچے کو بہت ساری دعائیں دی سوال نمبر پانچ ہے وہ نیک بچہ کون تھا وہ نیک بچہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ نیک بچہ کون تھا ہمارے پیارے نبی وہ نیک بچہ کون تھا لیور ون ہمارے پیارے نبی اگین ریڈ وید می بچے گلی میں کیا کر رہے تھے بچ سارے بچے گلی میں کھیل رہے تھے بڑھیا کیوں گیر گئی تھی بڑھیا پتھر سے ٹھوک کر کھا کر گیر گئی نیک بچے نے بڑھیا سے کیا کہا اممہ آپ کو کہا جانا ہے آئیں میں آپ کو چھوڑ دوں بڑھیا نے بچے کو کیا دیا بڑھیا نے بچے کو بہت ساری دعائیں دی وہ نیک بچہ کون تھا وہ نیک بچہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے لیور ون یہ فائف کوسنز ہیں جو آپ نے ٹو ڈیز میں کمپلیٹ کرنے ہیں اپنی نورٹ بکس پر رائٹ کرنے ہیں اور بہت اچھی طرح سے لرن کرنے ہیں اللہ حافظ پیارے بچوں اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا